اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی زہیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مدنی آٹو اینڈ ٹیکنیکل ٹیج دوستوں آگ کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں سی جی ون ٹو فائیو کے پچھلی ویل میں نیا ہب کیسے ڈالا جائے اور سپیشل ویل کا جمپ کیسے آسانی کے ساتھ نکالا جا سکتے ہیں اس سپیل سپوک کے مطالق دو ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہیں جس میں ایک سی ڈی سی ایمٹی موڈ سائیکل کے ویل سپوک فٹنگ کی ہے کہ کیسے تاریں فٹ کی جا سکتی ہیں جبکہ دوسری میں ویل بیلنس کرنے کا طریقہ بتائے گیا ہے اگر ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو لنک آپ کو ڈسکریکشن میں مل جائے گا اس ویڈیو میں سپیشل جمپ نکالنے کا طریقہ بتائے جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کا زیادہ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو لازمی پرس کر لیں تاکہ آپ کو مرسیکل سے ریلیٹیف اچھی سے اچھی ویڈیو بروقت دیکھنے کو مل سکیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو سب سے پہلے ہم بیر کی سارے تاریں روز کر کے ان کو ہم کھول لیں گے پرانی تاریں کو کھولنے کے بعد اب ہم ان کو ہب میں سے نکال لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری تاریں ہم نکال چکے ہیں اور اب ہم اس میں یہ نیو اپ فٹ کریں گے تو پہلے میں اس میں سپوک ڈال لیتا ہوں سپوک ڈالنے کا طریقہ آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں جی تو ہمیں ارتاریں ڈالنے کے بعد ہم ان کو ویڈ کی اندر ایجیسٹ کر لیں گے جی تو ہمارا جال تیار ہو چکا ہے اب ہم اس سکتانوں کو پچکس کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں گے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کریم بہت زیادہ ٹیڑ ہے اس لیے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا سیدھا کر لیں گے اب آپ دے سکتے ہیں کریم تقریباً آدھے سے زیادہ سیدھا ہو چکا ہے اب ہم اس کا جمپ نکالیں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جمپ کو نکالنے کا طریقہ بتانے والا ہوں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ جمپ آ رہا ہے اس میں تو جمپ نکالنے کے لیے اگر آپ کے پاس پرانا ریم ہے آپ اس کا جمپ نکالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی یہ جتنی بھی سکوک ہے پورا جال اس کو لوز کر لیں ساری تاریں ڈیلی کر لیں ان کو لوز کر لیں لوز کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہمارا ریم بلکل ساتھ ٹچ ہو رہا ہے یہاں پہ اور آگے چل کے دیکھیں تو یہاں پہ پیچھے آٹ گئے ہیں تو جہاں سے پیچھے آٹے گا وہاں سے ہم تاروں کو لوز کریں گے یہ جو تاریں ان کو لوز کریں گے تو ہمارا ریم اس طرف آ جائے گا اور جہاں پہ ہمارا ریم ٹچ ہو رہا ہے وہاں سے ہم تاروں کو ٹائٹ کریں گے یہ تاریں ہم ٹائٹ کریں گے تو یہ ہمارا ریم اندر کی طرف جائے گا اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے میں تاروں کو ٹائٹ کروں گا تو یہ ہمارا ریم اندر کی طرف جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو ہمارا ریم ٹچ ہو رہا تھا آپ پیچھے آٹ گئے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوسری طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو گیپ بہت زیادہ ہے تو یہ جو تاریں ان ساری تاروں کو ہم لوز کریں گے پیچھے کی طرف اس طرف آ جائے گا اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اب کافی فرق نکل چکا ہے اب یہ جو جگہ ساتھ ٹچ ہو رہی ہے ان ساری تاروں کو یہاں سے یہاں تک ہم ساری تاروں کو ٹائٹ کریں گے اب یہ آپ دیکھیں یہاں سے ٹچ ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم ان کو ٹائٹ کرنا شروع کریں گے اور اس ٹائٹ پہ یہاں تک جتنی تاریں ان سب کو ٹائٹ کریں گے یہ ساری تاریں ہم نے ٹائٹ کرنی ہیں اب آپ دے سکیں تو یہاں سے ہمارا رم پیچھے کی طرف چل گیا ہے جتنی تاریں ہم نے ٹائٹ کی ہیں یہاں سے رم اندر کی طرف چل گیا ہے اب یہاں سے اندر کی طرف ہے تو یہ چار پانچ تاریں ہم لوز کر دیں گے اب میں آپ کے اس کا جم دکھاتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں برابر بھی جم نہیں رہ گیا جم نکالنے کا سمپل سا کلیا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اب آپ اگر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا جم ہے فرز کی اس جگہ پہ آپ کا جم ہے تو یہ جتنی تاریں ہیں آپ چار پانچ تاریں یہاں سے جتنی جگہ پہ آپ کا جم �ا رہا ہے یہاں سے оперہا یہ تاریں آپ ٹائٹ کریں گی ان کو ٹائٹ کرنے سے اندر کی طرف آ جائے گا اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آپ کا رم اندر کی طرف ہے تو یہاں جتنی جگہ سے اندر کی طرف ہوگا یہ تاریں ہم لوز کریںگے تو رم باہر کی طرف آ جائے گا سمپل سا کلی اگر آپ اس کلی کو استعمال کرتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ریم کا جمپ نکال سکتے ہیں تو ویل کا بیلنس کرنا باقی رہ گیا ہے اب اس کو بیلنس کر لیتے ہیں اب اس جگہ پہ آپ دیکھیں تو ہمارا ریم بھی بلکہ سیدھے ہو چکا ہے اور ہمارا جمپ بھی نکل چکا ہے تو یہ بہت ہی آسان اور ایزی سا طریقہ ہے ریم کا سیدھے کرنے اور اس کا جمپ نکالنے کا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں شکریہ